بین الخوامی جو تعلقات کے اندر ایک ہی چیز پرمان ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کے قومی مفاد جس ملک کے ساتھ آپ کے سب کر رہے ہوں گے اچھی طرح تو وہ آپ ان کے ساتھ چلیں گے ابھی امریکہ کو وہاں سے انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی مارکٹ مل رہی ہے وہاں پہ البون ڈالر کے وہ وہاں پہ ساری بات ہی چل رہے ہیں وہاں پہ کانٹیکٹس کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں انڈیا کے ساتھ چلیں گے اور انڈیا کی بات بھی مانے گیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کانٹن نیریٹیو کیا ہے ہم جو ہر روز بات کرتے ہیں ہم ہر پروگرام کے اندر اس چیز کو ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز اب ماننے والی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی فیل ہو چکی ہے ہماری مجھو مجودہ حکومت ہے اس میں ہم بالکل اچھے طریقے سے اس کو نہیں کر سکے اپنی خارجہ پالیس کو جس لیول پر لے کے جانا جائے تھا اس ٹائم اس پر نہیں لے کے جا سکے اب اس کا سمپل سا پہلو ہے یہ چیز بھی ہمیں ماننے کی ضرورت ہے اور میرے حال میں اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پچھلے سال تین اپریل سے جب سے پاناما کیس آیا ہے اس کے بعد ہماری مجودہ حکومت کی ساری کی سارا توانائیاں ان کی جو ایک یکسوی جس کو چاہیے ہوتی ہے اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے وہ بٹی پڑی ہے وہ آپ اس طرح اس وقت توجہ نہیں دے سکے آپ کی ساری کی سارے منسٹرز آپ کا میڈیا آپ کی پی ای ڈی آپ کی جو وزارت اطلاعات ہے اس کا واحد آج کل کام کیا ہے آپ دیکھیں وہ تین تین چار چار پریس کانفرنس آپ کو نظر کرتے آئیں گے اس کا واحد مقصد ہوگا کہ آپ نے آپوزیشن کو کس طرح رگیدنے ہیں اور ایک یہ بات ہے گو کہ ایک بڑا خواب جیسی لگتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو جمہوری ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت کی جو روایات ہیں وہاں پہ اگر کسی بھی سیاستدان کے اوپر اور حصوصاً اگر وہ حکومت میں بیٹھا ہے اس پہ کوئی الزام لگ جائے تو وہ سائیڈ پہ ہٹ جاتے ہیں وہ جب تک ان کے اوپر الزام اس کو کلین نہیں کرتے اس ٹیم تک وہ سائیڈ پہ ہو کے اس کو فیس کر کے پھر آ جاتے ہیں ہمارے وزیراعظم کی جو اخلاقی پاور ہے اس میں کوئی شکل نہیں اس پہ بہت بڑا جب تک یہ پنامہ کیس نہیں چل رہا جب تک یہ چل رہا ہے تب تک یہ رہے گا اور میرے خیال میں وہ اسی وجہ یہ ہے کہ اپنا وہ ایک سنگل مینڈلی فوکسٹ ہو کے ہمارے جو خارجہ پالیسی کے امور ہیں اس پہ وہ توجہ نہیں دے سکے